آج میں جو آپ کو فرمولا کریم بنانا سکھا رہی ہوں جی اتنی زبردستی کریم ہے جی کہ پہلی دفعہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اپنا فیس بہت زیادہ برائٹ لگے گا بہت زیادہ گلوئنگ لگے گا بہت ہی انسٹینٹ آپ کے سکن پہ اچھا سا گلو آ جائے گا وائٹننگ ایفیکٹ آ جائے گا اچھا سب سے مزے کے بعد جو ہے اس فیس کریم کی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے یہ باقی فرمولا کریم کی طرح آپ کی سکن کو بلکل بھی خراب نہیں کرے گی بلکہ آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئنگ ہوگی ہائیڈریٹ ہوگی بہت زیادہ فیر ہوگی وائٹ ہوگی برائٹ ہوگی تو جی اس ویڈیو کو آپ نے ان تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو اس کے بلکل نہیں کرنا تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک ان شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اچھا جی تو جو بنانا شروع کرتے ہیں یہ وائٹنگ کریم اس کے لئے سب سے پہلے چاہی جی ہمیں تبت سنو کریم تبت سنو کریم کسی تعرف کی موتاش نہیں ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی عرصے سے یہ یوز ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں ایونکہ جو ہماری مدرز ہوتی تھی وہ بھی اس کو استعمال کرتی تھی بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں اچھا بہت ہی زیادہ یہ اچھی ہوتی ہے فیرنس کے لئے سکن کی رنگت کو نکھارنے کے لئے اب کسکن کے اوپر جو داگ دبے آتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے بے شمار اس کے فائدے ہیں اور اسی تبت کریم سے آج ہی ہم فورمولا کریم بنائیں گے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے اچھا یہاں پہ ہم لوگ کو تبت کریم کے دو چمچ لینے ہیں دو چمچ اس سے بھر کے آپ لے لیجیے مہینے کے لئے کافی ہوگی اگر اب زیادہ کونٹیٹی میں بنانا شاہتی ہیں تو اپنے انگریڈنس کو ڈبل کر لینا ہے ٹھیک ہے دو چمچ تبت کریم کے بعد جو نیکسٹ ہم لوگ چیز لیں گے وہ ہے ایلو ویرا جیل یہاں پہ فریش ایلو ویرا جیل یوز نہیں کرنا مارکٹ والا ایلو ویرا جیل یوز کرنا ہے آدھا چمچ میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایلو ویرا جیل اس کے بعد جی ہم لوگ کو پتا ہے کہ ایلو ویرا جیل کی بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں ہم لوگ لیں گے گلیسرین جو کہ ہماری سکن کو ڈیپلی نریش کرے گی ہائیڈریٹ کرے گی سکن کی جو رفنس ہے ڈلنس ہے اس کو دور کرے گی سردیوں میں جو سکن بہت زیادہ روکھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ خردری ہو جاتی ہے اس کے لئے بہترین چیز ہے آدھا چمچ ہم لوگ یہاں پہ گلیسرین استعمال کریں گے جو سکن کو نرمو ملائم بھی بنائے گی ہائیڈریٹ بھی کرے گی اور گلوئنگ بھی بنائے گی اچھا جی گلیسرین ڈالنے کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹرین کی طرف جو کہ ہے وائٹامین ای کے کیپسولز یہ وائٹامین ای کے اس طرح کے کیپسولز میں یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی برین کے وائٹامین ای کے کیپسولز یا وائٹامین ای کا آئل استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ تقریبا میں نے دو کیپسولز وائٹامین ای کی شامل کیے ہیں وائٹامین ای ہمارے سکن کو برائٹ کرتا ہے ہمارے سکن کو بہت ہی اچھا سا گلو دیتا ہے ایجنگ کے لئے بہت سا بدست چیز ہے اس کے بعد ہم لوگ انہیں لینے ہیں یہاں پہ وائٹننگ کیپسولز یہاں پہ میں تین وائٹننگ کیپسولز شامل کر رہی ہوں وائٹننگ کیپسولز کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے آج کا تقریبا جو ہم لوگ گھر میں کریمز بناتے ہیں فورمولز میں شامل کرتے ہیں جو پالر میں فیشلز ویرا ہوتے ہیں ان میں بھی شامل ہوتے ہیں تو بہت زبدست چیز ہوتے ہیں گلوٹا تھائیون کے یہ کیپسولز ہوتے ہیں جو ہمارے سکن کو ایکسٹر وائٹننگ ایفیکٹ دیتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور شامل کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا وائٹننگ ایفیکٹ آتا ہے آپ کی کریم پہ اور جو آپ کی سکن ہے بہت زیادہ برائٹ اور فیر ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے اچھا ان کیپسولز کو اس میں شامل کرنے کے بعد ان سارے انڈیرز کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے میک شور آپ اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ یہ بہت ہی کریمی سا فلوفی سا اس کا ٹیکسچر بن جائے تھوڑی دیر لگے گی مکسنگ میں لیکن آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھا یہ سکرین میں ہم نے سارے ایسے انڈیرز یوز کی ہیں جو سکن کے لئے بلکل بھی حامفل نہیں ہیں بلکہ ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس سکرین کو آپ نے مسلسل ریگولر یوز کرنا ہے جب آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے تو آپ اس کو بیسٹ ریزلٹ آپ کو ملیں گے اس کے اور بہت ہی بہترین ریزلٹ ملیں گے کچھ ہی دنوں میں تقریباً چار سے پانچ دنوں میں آپ کو واضح اپنی سکن میں فرق نظر آئے گا آپ کی سکن نہ صرف بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی بلکہ بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی لیکن آپ کی سکن کے اوپر لائنز آ رہی ہیں فائن لائنز بن رہی ہیں انجوریاں بن رہی ہیں تو ان کی ویزیبلٹی بھی بہت حد تک کم ہو جائے گی اتنی زبدہ سی کریم ریڈی ہوتی ہے مکس کرنے کے بعد اس کا ٹیکسچر بہت زیادہ کریمی ہوتا ہے اپنے اس کے بعد کوئی بھی صاف جار لے لینا ہے کوشش کرنا ہے کہ اپنے شیشے کا اس طرح سے کوئی جار لیں گرپا پرانی اگر آپ کی کریمز کی کوئی شیشے کی باٹل بڑی ہوئی ہے گلاس باٹلز بڑی ہوئی ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس کریم کو ڈالنا ہے یہ کریم ایک مہینے کے لئے تقریباً کافی ہوتی ہے لیکن زیادہ کونٹرٹی میں بھی آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں کریم بالکل بھی خراب نہیں ہوگی کیونکہ سارے نیرس ہم نے ایسے شامل کیے جو جلدی سے خراب نہیں ہوتے جن کے شیلف لائف بہت زیادہ ہے بہت ہی بہتری ریزلٹ ہیں بہت ہی انسٹنٹ ریزلٹ ہوں گے فرس ٹائم جب آپ اپنے فیس پہ یا اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں بہت زبدست ریزلٹ ہوں گے انسٹنٹ آپ کے سکن برائٹ ہو جائے گی فیر ہو جائے گی گلوئنگ ہو جائے گی بہت زبدست ریزلٹ ہیں جی اس کریم کو آپ نے ضرور بنانا ہے بنا کے آپ نے میرے ساتھ اس کے ریزلٹ شیئر کرنے ہیں کہ آپ کو یہ کریم جب آپ نے اپنے سکن پہ اپلائے کریں